اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گروبل پاکستان دوہزارہ کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپنٹ تھی دوہزارہ اور زہیر کے مبینہ جالی نکاح میں ملوث دو افراد کرفتار ہیں اور اس وقت وہ سندھ میں موجود ہیں اور آج ان کی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست زمانت پر سماعت تھی اس کے حوالے سے اہم ڈیولپنٹ تو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ایک تو ان کی ٹائل کورٹ سے زمانت مسترد ہو چکی ہے اور آج ان کے وکیل آمر نیاز کی جانب سے عدالت سے یہ استعداہ کی گئی کہ ان کی ترخواست زمانت پر جلد سماعت کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو مدعی ہیں ان کے وکیل بھی انہوں نے بھی اپنا وقالت نامہ جمع کروا دیا ہے جبنان ناصر کی جانب سے یہ وقالت نامہ جمع کروایا گیا ہے آج جب اس درخواست کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس صلاح الدین کی عدالت کے روبرو جو ہے وہ ملزمان کے وکیل آمر نیاز کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملزمان کے خلاف جو جرم ہے یا جس جرم پر ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں اس کی سزا جو ہے وہ چھے ماہ ہے اور قریباً ساڑھے تین ماہ ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں اور عدالت سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت ان کی درخواست زمانت جو ہے اس پر سماعت کرے اور عدالت سے ساتھ یہ ایڈیشنل بھی استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت ان کی درخواست زمانت منظور کرے کیونکہ آدھی سے زیادہ سزا جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں اور اس طرح کے پریسنٹ موجود ہیں عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ ملزم جو ہے اگر اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہوا ہو اور ٹرائل ابھی ہو نہ ہو یا ٹرائل ہو رہا ہو تو عادی سزا اس نے اگر جیل میں کاٹ لی ہے تو اس دوران اسے یہ حق دیا جاتا ہے کہ اس کی درخواست زمانت منظور کی جاتی ہے اور پھر اسے جو ہے وہ ٹرائل میں پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ٹرائل کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تاہم یہ استعداہ کی گئی ہے ملزمان کے وکیل کی جانب سے غلام مصطفیٰ جو نکاح کہاں ہیں اور اس کے ساتھ ایک گواہ ہیں تو ان دونوں کی جانب سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت ان کی درخواست زمانت پر جلد سمات کرے تاکہ ملزمان زمانت ہو سکے اور اس کے بعد وہ ٹرائل میں پیش ہوں دوسری جانب جو مدعی ہیں دوازہرہ کے والد ان کے وکیل کی جانب سے وہ وقالت نامہ آج جمع کروایا گیا جبران ناصر کے جو جونئر وکیل ہیں انہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر نہ صرف وقالت نامہ جمع کروایا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وقت دیا جائے تاکہ وہ اس کیس کے حوالے سے اپنا اور اپنے موقع کا موقع جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ سکے تو آج سندھ ہائی کورٹ میں یہ سماعت تھی اہم سماعت تھی عدالت نے جو ملزمان ہیں ان کے وقیل کی استعداہ منظور کی ہے اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ یکم ستمبر کو جو ہے وہ اس درخواست پر دلائل دیے جائیں یعنی حتمی دلائل جو ہیں وہ یکم ستمبر کو دیے جائیں گے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن بنیادوں پر جو ہے وہ زمانت کی استعداہ کی گئی ہے ملزمان کے وقلہ کی جانب سے وہ استعداہ منظور ہو سکتی ہے اور انہیں ایک ابوری ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے تاہم ساڑھے تین ماہ سے زائد کارسہ ہو چکا ہے یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جیل میں موجود ہیں اور انہوں نے اطراف بھی کیا ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو نکاح نہ انہوں نے پڑھایا ہے نہ اس کے اوپر ان کے دستخط موجود ہیں تو اس سے بلکل انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے اور جب اس بنیاد پر انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے تو جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تاہم اس سے پہلے ان کی جو ٹرائل کورٹ سے زمانت تھی وہ مصرد ہو چکی ہے وہ عدالتیں مصرد کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی کیس کی جو درخواست کی زمانت ہے وہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور یکم ستمبر کو اس کے حوالے سے مزید سماعت ہوگی دوسری جانب آج کا دن اہم اس لیے بھی ہے کہ آج جوہ زہرہ کیس میں جو ہے وہ پانچ درخواستوں پر نیچے ٹرائل کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے جس میں سب سے اہم کیس جو اہم سماعت ہے وہ زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت کے اوپر ہے ان کی عبوری درخواست زمانت کے حوالے سے آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی درخواست زمانت یا تو مصرد کرتی جائے گی یا پھر ان کی درخواست زمانت جو ہے وہ منظور ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر درخواستیں ہیں ان میں ایک تو ایم ایل او کی درخواست ہے جو کہ جس کے حوالے سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے جا سکتے ہیں کہ ایم ایل او کروایا جائے کیونکہ ایم ایل او ہوگا اس کی بنیاد پر ہی آگے کیس جو ہے وہ چل سکے گا اس سے پہلے چلان جو ہے وہ بھی جمع کروایا جا چکا ہے چلان کے حوالے سے بھی جو خدشات ہیں پروسیکوشن کے جو الزامات لگائے گئے ہیں جب تک ایم ایل او مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ چلان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکے گا اور چلان کے حوالے سے حتمی بات نہیں کی جا سکے گی ایک درخواست جو ہے وہ ملزم کی جانب سے دی گئی ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں دعا زہرہ سے اور اس درخواست پر بھی آج سماعت ہوگی اور امکان ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست وان سکسی فور یعنی ان کے بیان وان سکسی فور کا جو بیان ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے اوپر بھی عدالت آج سماعت کرے گی تو آج اس حوالے سے تمام جو عدالتی کاروائی ہے جیسے ہی عدالتی کاروائی کا اختتام ہوگا اور جو عدالت کے اندر ساری سماعت ہوگی اللہ حافظ